اسلام علیکم کرافٹنی انتظم خوش آمدید میں ہوں بینہ اور آپ کے لئے لائیں ہوں بہت خوبصورت سا یہ سکیلر پورٹر کا ایک پیٹرن اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سائے سکیلر پورٹر بنائے ہوں گے لیکن یہ والا یونیک اس وجہ سے ہے کہ یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جیسے جیسے گھانٹے سے جب بنی ہوئی ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی چھوٹے چھوٹے سے موتی ہوں تو آپ اس کو کسی بھی پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیڈیز کاڈیگن کے نیچے پورٹر کے نیچے یہ بنائیے بہت ہی اچھا لگے گا سلیو کے آگے اگر آپ بنائیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں بہت ہی حبصورت لگ رہا ہے اسی طرح سے بچیوں کے فروکس وغیرہ کے نیچے اگر آپ بنائیں تو بھی بہت ہی اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ آپ شال کے کناروں کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو اس سکیلپ بارڈر کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹین کے ملٹیپل سٹیچز پلس وان سٹیچ اور فرس ٹو سے ہی ہمارا یہ پیٹن بننا شروع ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم پھندے تھوڑے دینا ڈیفرنٹ طریقے سے کاسٹ آن کریں گے لانگ ٹیل卡یٹک لاست بادو کیا ہے بنانے کے لئے والے پیٹن بنہامالی س میں ہونہ پیٹن پر سمکے ہیں یہ ہماری الگیقة ہے нуться پھلے والے پیچھے نیس ساتھ اس طرح سےوں گ pleasant pets تو ہم کسٹ آن کرتی ہیں而ی plante لai میں اس نےے تلز لک rom head دیکھیں گے اس طرح سے نیڈل ڈالتے ہوئے نے kami پھندہ پک کرتے ہوئے ایک aman دیکھیں گے اس کے نیچے سے اس سٹرین سے اسی ایسے نیڈل ڈالتے ہوئے اس کو پک کریں گے اور ایک پھندہ اور کاسٹ آن کر لیں گے ویسے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میں ڈوئنٹی وان سٹچز کاسٹ آن کروں گی اسی طرح سے گنتے ہوئے اسی طرح سے ڈالتے ہوئے میں 21 پھندے ڈالوں گی ٹوئنٹی وان سٹچز کیونکہ میں دو بار اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کروں گی اس میں یہ دیزائن جو ہے یہ دو بار ریپیٹ ہوگا میں 21 سٹچز کاسٹ آن کر لیتی ہوں تو دیکھئے ویورز میں نے 21 بھندے 21 سٹچز جو ہیں وہ نیڈل پر کاسٹ آن کر لیے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے سامنے جو بھندے آ رہے ہیں یہ اُلٹی سی لائن ہے اور یہ جہاں سے ہم نیٹنگ شروع کریں گے جب ہم اس کو اُلٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو یہاں سے ہماری نیٹنگ شروع ہو رہی ہے اور یہ ہماری ایک سمودھ سی لائن ہے جو کہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے تو جب بھی ہم نے فرسٹ رو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے فرسٹ رو سے شروع کرنا ہوتا ہے اپنا کوئی بھی پروجیکت تو ہم بھندے اس طرح سے کاسٹ آن کرتے ہیں اب دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کس طرح سے بننا ہے فرسٹ رو ہے رائٹ سائیڈ ہے اور پہلا بھندہ سیدھا بن لیں گے نارمل نارمل طریقے سے جس طرح سے ہم سیدھا بھنتے ہیں اب اگلا بھندہ جو ہے ہم نے اس کو چار بار بننا ہے تو اس طرح سے نیڈل ڈالیں گے ایک بار بنیں گے واپس اسے نیڈل پر لے جائیں گے اسی بھندے کو ایک بار اور بنیں گے دو بار ہو گیا اسی بھندے کو تیسری بار بنیں گے واپس اسی نیڈل پر لے جائیں گے اور اسی بھندے کو چار بار بنیں گے تو ہم نے ایک ہی بھندے کو چار بار بن لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ایک ہی بھندے کو چار بار بنا لیا ہے آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان پھندوں کے نیچے سے ایسے نیڈل ڈالنی ہے یہ بلی ہماری رائٹ ہائنڈ کی جو نیڈل ہے اس کو ایسے نیڈل سے لکھے جائیں گے اور اس پھندے کو جو ہم نے چار بار بنایا ہے اس میں ایسے نیڈل ڈال کے اس کو پلٹ کے گھوما کر سامنے لے آئیں گے اور پاپس سے اسی نیڈل پر ڈال دیں گے جس پر ہمارے پھندے ہیں اور اب اس کو ہم ایک بار اور سیدھا پھن لیں گے ایسے تو یہ دیکھئے ایک بیڈ سا ہمارا یہ بن گیا ہے ایک بھندہ سیدھا ایک بھندے کو چار بار ایک دو تین اور چار واپس سے اسی نیڈل پر لے جائیں گے پیچھے سے گھما کے ایسے نیڈل ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں ایسے نیڈل ڈالیں گے اس کو گھما کے سامنے لے آئیں گے اور اب اس بھندے کو جو ہے وہ ایک بار اور بن لیں گے یہ دیکھئے ہماری چھوٹے سی جیسے بیڈ سے بنتے جا رہے ہیں ایک بھندہ نارمل طریقے سے بنائیں گے اور ایک بھندہ چار بار بنیں گے ایک دو تین چار بھندے کو نیچے سے ایسے نیڈل ڈال کے سامنے سے ایسے لے آئیں گے اس کو اس نیڈل میں گھما کے لے آئیں گے سامنے اور اس کو واپس اسی نیڈل پر لے جائیں گے اور اس کو ایک بار اور بن لیں گے ایسے ایک بھندہ نارمل ایک بھندہ چار بار تو اسی طرح سے میں پوری روح کو کمپلیٹ کر لوں گی ایک دو تین چار چار بار بنے ہوئے بھندے کو اس میں ایسے لیتے ہوئے اس کو گھما کے سیدھا کریں گے اور اس میں ایسے نیڈل ڈالتے ہوئے اس کو ایک بار اور بن لیں گے چار 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 ایک بندہ نارمل سیدھا بنائیں گے ایسی اور ایک بندہ کو چار بار بن لیں گے ایک دو تین چار اس کو نیڈل کو نیچے سلا کے اس میں یہ بندہ سے لیں گے اور اس کو گھوماتے ہوئے سامنے لے کے آئیں گے اور ایک بار اور بن لیں گے لاسٹ میں ہمارا یہ ایک بندہ رہ گیا ہے اس کو ہم سیدھا بن لیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری فرسٹ رو جو ہے رائٹ سائیڈ سے بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بیٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اتنا سا بھی کہیں پہ بارڈر بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے سکیلپ بارڈر نہیں بنانا تو آپ یہیں سے اپنی انڈیٹنگ شروع کر لیں تو آپ کا بہت اچھا بارڈر کا یہ چھوٹے چھوٹے سے بیڈ والا ڈیزائن بھی بن جائے گا یہ بہت اچھا لگے گا اب دیکھیں سیکنڈ روہ ہے رونگ سائیڈ ہے پہلا بندہ ہم سلپ کریں گے دھانگا پیچھے لے جائیں گے اور اب اگلے نو بندے ہم نے ایک ہی طر سے بنانے ہیں اور وہ کس طرح سے دو بار نیڈل کے اوپر ایسے دھا گل پیٹیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو نو بندے ہم نے بنا لیے یہ دیکھئے ایک بندہ ہم نے ایسے سلپ کر لیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو نو بندے ہم نے دو باروں لپٹے ہوئے سلائی کے اوپر ہم نے بنا لیے ہیں اب دیکھئے اگلا بندہ ہم ایسے دھاگہ پنی طرف لائیں گے اور اس کو ایسے سلپ کریں گے دھاگہ اس کے سامنے سے گزارتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اور پھر سے نو بندے ہم نے جو ہے دو بار اون لپیٹر پر بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو دھاگا پر اپنی طرف لائیں گے اور اس پھندے کو ہم سلپ کر لیں گے سیکنڈ رو بھی جو ہے رونگ سائٹ سے ہماری بن کر کمپلیٹ ہو گئی ہے تھرڈ رو ہے رائٹ سائٹ ہے کس طرح سے بنائیں گے یہ جو ہم نے پھندہ سلپ کیا تھا اب اس کو بن لیں گے اب یہاں پر چار پھندے ہم نے کاسٹ آن کرنے ہیں تو میں اس طرح سے انگلی کے اوپر ایسے اون لپیٹتے ہوئے اس طرح سے کاسٹ آن کر لوں گی ایک دو تین چار اب دیکھئے یہ جو نو پھندے ہم نے دو بار دھاگا لپیٹ کے ہم نے بنائے تھے دو بار اون لپیٹتے ہوئے بنائے تھے ان کو ایسے ہم کھول لیں گے ایک دو تین چار پان چھے سات آٹ اور نو اب ان جو ہم نے یہ جو پھندے کھول لیں ہیں ان کو ہم واپس سے اسی نیڈل پہ لے چائیں گے اور اب ان کو ایک ساتھ بنیں گے اب ان نو پھندوں کا ہم ایک بنائیں گے تو یہ دیکھئے نو پھندوں کا ہم نے ایک بنا دیا اب دیکھئے اس سائٹ پہ بھی ہم چار پھندے کاسٹ آن کریں گے تو ایک دو تین چار چار پھندے کاسٹ آن ہوگے یہ دیکھئے ہمارا کاؤنٹ یہاں پر پھر سے ہمارے نو پھندے پورے ہو گئے ہیں جو ہم نے نو پھندوں کا ایک بنایا تھا پورے ہو گئے ہیں چار پھندے ہم نے اس سائٹ پہ کاسٹ آن کیے نو پھندوں کا ایک بنایا اور چار پھندے اس طرف کاسٹ آن کیے تو آٹھ اور ایک نو نو پھندے ہمارے پورے ہو گئے ہیں اب اگلا پھندہ جو ہے جس کو ہم نے پچھلی سلائی میں ایسی سلپ کر کے ہم نے بینہ بنے اتار لیا تھا اس کو جو ہے ہم اس سلائی میں بون لیں گے سیدھا تو یہ دیکھئے ایک سکیلپ ہمارا جو ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے اب پھر سے دیکھئے ہم نے چار پھندے کاسٹ آن کرنے ہے تو ایک دو تین چار اور اب ان نو پھندوں کو ہم کھول لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو اور ان کو واپس اسی نیڈل پہ لے جائیں گے اس طرح سے اور یہ بھی ہمارا نو پھندہ اور اب ان نو کے نو پھندوں کو ایک ساتھ ہم بون لیں گے اس طرح سے اور چار پھندے اب اس طرف بھی ہم کاسٹ آن کر لیں گے ایک دو تین اور چار چار پھندے ہم نے اس طرف بھی کاسٹ آن کر لیے نو پھندوں کا ہمارا کاؤنٹ پورا ہو گیا اب اس بھندے کو ہم جو لاس ٹیچ ہے اس کو بھی ہم سیدھا بون لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے سکیلپ جو ہیں کتنے خوبصورت بن کر تیار ہوئے ہیں کہ چھٹ چھٹے سے یہاں پر لگ رہا ہے کہ جیسے موتی لگے ہوئے ہوں اب دیکھئے ہم نے کیا کرنا ہے تین سلائیاں ہماری یہاں پر پوری ہو گئی ہیں آپ چاہیں تو کیسا بھی بارڈر بنا سکتے ہیں میں نے سیدھی سیدھی سلائیاں بنائی ہیں جسے گارٹر سٹیچ کہتنے ہیں تو میں ان کو سیدھا بن لوں گی اس پوری روک کو ہم سیدھا بن لیں گے موسیقی تو یہ دیکھئے میں نے رونگ سائٹ سے ایک روک جو ہے بنا لیا سیدھی تو یہ دیکھئے ہمارا پورٹر کا دیزائن کتنا خوبصورت بن کر تیار ہو گیا ہے تو یقیناً ویورز آپ کو آج کا یہ بارڈر کا دیزائن بہت یہ اچھا لگا ہوگا سکیلر بارڈر اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو رکھے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ